السلام علیکم آج میں بنانے چاہ رہی ہوں دال چاول کالی مسور کی ڈال اور ایک نئے نورمال طریقے سے بنا دیتے ہیں نورمال طریقے سے پانی چڑھا ہے اس کے اندر ہی سب کچھ کر لیا میں مسالے والی دال بنانا سکھاؤں گے آپ لوگ اس رسیپی سے بنائیں گے تو آپ لوگ کو انشاءاللہ ضرور اچھی لے گے گی اس کے لئے آپ کو الگ سے مسالہ بنا کے اس میں بس ایڈ کرنا ہے مسالہ بنا کے اس میں ڈال ایڈ کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے پھر اس کے بعد اس میں بھگار لگائیں گے تو چلتے ہیں اپنی رسیپی کی طرف کالی مسور کی ڈال اور اس ساتھ میں چاول چٹنی سیلٹ آئیتا تو انجوائے کریں گے انشاءاللہ تو آپ بھی اسے بنائیے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اچھی لگے گی تو چلتے ہیں اپنی رسیپی کی طرف ڈال اور چاول بنا نہیں جا رہی ہیں تو پہلے ہم ڈال سے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے کالی ڈال لی ہے ڈیڑھ پاؤ ڈال میں بنانے جا رہی ہوں میری کانٹیٹی کیونکہ میں اپنے گھر کے لیے بنا رہی ہوں تو میرے حساب سے میں نے لی ہے کم سے کم یہ ڈیڑھ پاؤ میری کالی ڈال ہے اور اس کو اچھے سے واش کرنے اس کو میں نے تھوڑی دیر واش کرا اور میں نے اس کو کم سے کم پندہ بیس منٹ ویسے تو آپ فوراں بھی چڑھا سکتے ہو اگر میں نے چاہا کہ میں اس کو پندہ بیس منٹ ڈرگ دوں کیونکہ مجھے کچھ کام کرنا تھا تو میں نے اس کو اچھی طرح سے واش کر کے اس کو اس کے اندر سے گندہ پانی اس کا جتنا بار آپ اس کو واش کر کے ڈرین کرتے جائیں اس کا گندہ پانی نکال کے پھر میں نے اس کو اچھے سے واش کرنے کے بعد بیس منٹ کے لیے میں نے اس کو بھگو دیا اور پھر میں نے اس کو بھگو کہ پندرہ بیس منٹ کے بعد میں نے اس کا سا سارا پانی گندہ اس کو نکالتے ہیں نکالتے کیونکہ اس کے اندر کچھرا وغیرہ تھا تو اس کو بلکل چمکا کے میں نے اس کو دھو لیا پھر میں نے اس کے اندر Rock پانی ڈال کر اور کیونکہ ہمارے گھر میں میچھا پانی آتا ہے مینر وارٹر کا تو پھر میں نے اس کو پہلے نل کے پانی سے دھو کے پھر میں نے اس کو ساف پانی سے اس کے اندر ڈالا جو کے ڈیسپینسر سے اور پھر میں نے اس کو اتنے لیول میں پانی میں نے ڈال کر اس کو میں نے چڑھا دیا اور فلیم آن کر دیا ہم نے اس کو چڑھانے کے بیس ون کے بعد میں نے اس کو چڑھایا تھا اور پھر میں نے اس کے اندر سپائس ایٹ کرے یہ میں نے ڈالا اس کے اندر ادرگ لسن کا پیسٹ اور پھر میں اس کے اندر ڈالوں گی لال پسیوی مرچیں آپ اپنے جتنا مجھے ادرگ لسن میں زیادہ ڈالتی ہوں تو میں نے ڈیڑھ سپون بڑا وائلہ بھڑ کے میں نے ڈال دیا تھا پھر میں نے اس کے اندر ڈالی ہے بلیک ریڈ چلی پسیوی لال مرچیں میں نے اس کے اندر ایٹ کی پھر میں نے اس کے اندر کے نام ہے میں نے مرچیں کم ایٹ کی ون سپون کیونکہ مجھے اور چیزوں میں بھی چلی میں سالے میں بھی ڈالنی ہے تھوڑی سی گرین ویسے وہ زیادہ ہو جائے گا تو میں نے اس کے اندر حل دی پساوہ اور لال مرچیں اور پھر میں میں نے نمک اس کے اندر ایڈ کر کے اور میں نے اسے چڑھا دیا تیز آنچ پر پہلے میں نے تیز آنچ کی جب یہ وائل ہونے لگ گیا تو پھر میں نے اس کی آنچ سلو کر دی اور اب یہ دیکھیں میں نے جب اس کو آدھے گھنٹی کے بعد 20 منٹ کے بعد میں نے اس کو دیکھا تو اس لیول پر اب میں اس کا مسالہ تیار کروں گی جو مجھے اس کے اندر الگ سے مسالہ ایڈ کرنا ہے میں نے پین میں آئیل ڈالا اور آئیل ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندر میں نے جو بھکار کے لیے آنین کاٹے تھے آدھے میں نے اس میں ڈالے ہیں اس کا مسالہ تیار کر کے اس میں ڈالنا ہے کیونکہ میں نے اس کے اندر سپائس کم ڈالے تھوڑے سپائس اس کے اندر بھی ڈالوں گی تاکہ دال ذرا سپائسی اور چٹ پٹی چٹ پٹی سی ہو جائے پیازوں کو میں نے اس کے اندر پیاز ڈالے اور میں نے اس کے اندر فرائی کر کے گولڈن گولڈن پیاز کر کے اس کے اندر تھوڑا میں نے ڈال میں نے اس کے اندر چند کڑی پتے ایڈ کی اور اس کے اندر میں نے ڈالا چمارٹر ڈال کر ایک چمارٹر تھا جو میں نے ایک چمارٹر اس کے اندر ڈالا ہے اور دو تین کڑی کے پتے ڈال دیئے ہیں میں نے اس کے اندر اور اس کے اندر اور میں نے اس کے اندر تھوڑی سی میں ڈالوں ہی ہلڈی تھوڑا سا لال میں سے پٹی بھی میش ڈالوں ہی تھوڑی سی دلے ایسے سپائچ پیسے غلط سٹیں پھر اپنے اپنے کا مرنگ قضیل اور کٹی بھی چھوٹی کی پیشے یعنی سپائچ پیسے ایسے سپائچ پیسے اپنے بھائی چھوٹی زیادہ اور دلدی میں نے اس کے اندر ڈالی تھی زیادہ اس کے اندر میں نے ضررہ سی ڈالی پھر میں نے اس کو اچھی طرح سے میش کروں گی کہ ٹیماتر اس کا مسالہ بلکل پس جائے ٹیماتر میش ہو جائے اور جب یہ میش ہو جائے ٹیماتر کو آپ اچھی طرح سے پریس کر کر کے اس کو جلدی کیونکہ میں جلدی میں تھی تو ٹیماتروں کو اچھی طرح سے میش کیا اور پھر میں اس مسالے کو دال میں ایک کروں گی اور فرائی ہونے پر ہے بلکل یہ اور ان کو میش کرتی جا رہی ہوں میں ساتھ ساتھ پریس کر کر کے تاکہ ٹیماتر بلکل بھول جائے اس کے اندر اس طرح پریس کرتے رہیں گے تو مسالہ اچھی سی مکس اپ ہو جائے گا میں نے آئل جس آئل میں اپنے پیاز ریڈ کیے تھے تو میں نے آدھا آئل نکال لیا تھا کیونکہ مجھے تڑکہ لگانے کے لیے بھی بھات میں بھاگار لگانے کے لیے میں نے وہ آئل بچا لیا تھا اب میں یہ مسالہ ایڈ کر دوں گی دال کے اندر تو آپ سوچیں گے کتنے مزیدار والا جو اس کے اندر مکس اپ ہونے کے بعد یہ دال کے اندر ٹیسٹ آئے گا میں موم مسور کی دال بھی ایسے ہی بناتی ہوں کبھی کبھی اگر موڈ نہیں ہوتا تو ہم نارمل والی ایسے ہی دال بن چڑھا دیتے ہیں تو میں وہ بھی بناتی ہوں اس طرح میں نے کر رہا پھر اسی پین میں میں نے دوبارہ جو آئل میں نے نکال کے بچایا تھا وہ آئل میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اس کے اندر میں دوبارہ تھوڑے سے پیاز یہ میں بھگار کا اب تیار کر رہی ہوں اس کے بعد میں بناوں گی رائس کیونکہ یہ والی دال مجھے دالیں رائس کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں روٹی کے ساتھ مجھے نہیں اتنا مزہ آتا تو میں دال جب بھی بناوں چاہے میں کوئی سی بھی دال بناوں مہم مصوردی دال بناوں کالے مصوردی دال بناوں تو میں رائس بناتی ہوں ساتھ میں یا کالے چنے بھی بناوں تو تو میں نے اس کے اندر ڈالے مطفی زیرہ ڈالا اور میں نے اس کے اندر لال گول مرسنی ڈالنی ہے میں زیرہ ڈال کر زیرہ اس کا گولڈن ہو جائے پھر میں نے اس کے اندر ساتھ ساتھ میں نے اس کے اندر یہ بھی جا اور میں نے لسن بھی ڈالا اور یہ لسن پیاس سفیز زیرہ اور لال گول مرچے اور کڑی پتے تو ان کو میں اچھی طرح سے فرائی کر کے یہ میرا فرائی ہے بھگار کا بھگار لگانے کا اور مرچے میں اینڈ میٹ بلکل اس کے اوپر رکھوں گی بلکل ڈالتے وقت یہ بلکل میرا فرائی بھگار ریڈی ہو جائے تو دیکھیں مرچے کتی اچھی لگتی ہیں یہ کلر خوبصورت لگتا ہے تو میں اس کو اب میں ڈال کے اوپر بھگار لگا دوں گی یہ دیکھیں میری ڈال کا بھگار اور ڈال کا کلر لکھ کتنا اچھا ہو جاتا ہے ایسے اور آپ سوچیں کہ ڈال کتنی ٹیسٹی ہوگی اور واقعی میں وہ ہر ٹیسٹی بنتی ہے ایسے آپ لوگ بھی ٹرائی کر کے دیکھئے گا جو ڈال مسالہ اس کے اندر رہ گیا تھا میں نے تھوڑی سی ڈال ڈالی پہن میں اور میں نے واپس اس کو مکس اپ کر دی ڈال فوراں جم گئی اس کے اندر تھوڑی ڈال گاڑی ہو گئی تھی میں اس کو اگر پتلی کرنا ہو تو آپ اس کو چاملوں کے ساتھ کھانی ہے تو میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی آئٹ کیر کے بعد میں اس کو پتلا بھی کر سکتی ہوں پر ابھی فیلحال آپ کو دکھانے کے لیے میری یہ ڈال ہو گئی ہے ریڈی اب میں اس کے بعد بنانے جاؤں گی رائس وائل رائس بنانے ہیں وہ مجھے ساتھ میں اور یہ دیکھیں اس کا لک ڈال کا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ڈال کا ٹیسٹ بھی کتنا اچھا ہوگا اور میرے چینل کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرتے جائیے گا اور مجھے بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی اور پھر بنا کے ٹرائی کرتے اور پھر مجھے اس کا ریویو بھی دے سکتے ہیں آپ میری ڈال لوکے ہو گئی ہے اب میں بنانے جا رہی ہوں چاول تو میں نے پتیلے میں رکھ لیے ہیں پانی اور پھر پانی چھڑھا کے اس پانی کے اندر میں ڈالوں گی نمک اس کے اندر میں نے ڈالے ہیں میرے چار گلاس ہیں چاول کے تقریبا نہیں تین گلاسیں سوری تو میں اس کے اندر چاہتین چمچے بھر بھر کے نمک ڈال دیا میں نے پنک سالٹ استعمال کرتی ہوں پھر میں نے اس کے اندر آئل ڈال دیا تھوڑا آپ ڈال چاہتے ہیں چاولوں کو اچھی طرح سے ان کا مل مل کے ان کا اچھی طرح سے گندہ پانی نکال لیا کریں اچھی طرح سے باہر باہر دین کر کے بیلکل بیلکل کیل لیئر کرنے ہی جو گندہ پانی ہوتا ہے نا یہ ہماری چاول خراب کرتا ہے تو اس کو ڈرین کر لیا کر رہا ہوں میں اچھے سے واش کر کے اور پھر میں اس کو بھگو دوں گی چاولوں کو چاول چاول میں نے بھگو دیئے تھے اور اب میرے پانی میرے پانی جو ہے وہ بل گیا ہے اور میں اس کے اندر ڈالنے چاہ رہی ہوں رائز اگر آپ لیمن یا اس کے اندر اوائل تھوڑا ایڈ کرتے ہیں تو چاول کھلے کھلے اور تھوڑے وائد وائد بنتے ہیں زیادہ اور میں نے اس کے اندر پورے رائز ڈال دیا جیسے میرے رائز گھل جائیں گے اور تو میں اس کو پانی کو ڈرین کر دوں گی تو دیکھیں میں اس لیول پہ جا کے اپنی چاولوں کو ڈرین کرنے جا رہی ہوں تو میرے چاول کی رائی ہو گئے ہیں تقریباً اور ڈال بھی تو میں ڈرین کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو چاول میں نے کر لیا ہے ڈرین یہ چاول ڈرین ہو گئے ہیں کھلے 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 constituency اب میں لیمن اور آئل ڈالتے ہیں تو چاول اسяни طرح یا آپ کو ڈرم姑 there child بنتے ہیں دیکھیں سکنا چاول میرے رائس بھی ہو گئے ہیں میری دال بھی ماشیدہ سے دیکھیں دن ہو گئی ہے اور اس طرح بہت ابدیس چٹپٹی دال بنتی ہے آپ لوگ بھی اس طریقے سے ٹرائے کر کے دیکھئے گا تو ریسیپی ہو گئی ہے میری دیکھیں فائنل میری رائس بھی ڈن ہو گئے ہیں ماشیدہ سے ہو گئے ہیں اور ڈال بھی بن گئی ہے تو اب آپ میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور مجھے بتائیے کہ ٹرائے کیجئے آپ لوگ اور مجھے بتائیے کہ آپ لوگ کیسی لگی اور ایسی ڈال بنایاں مسالے والی اس طرح کی بنایاں تو بہت مزیدار اور مسالے والی اور اچھی چٹ پٹی دار بنے گی تو اب ملیں گے پھر نئی کسی ریسیپی کے ساتھ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی